ہیلو دوستوں ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سوابت ہے دوستوں ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں لیٹسٹ مووی ایک ٹوریسٹ گائیڈ ٹو لاو اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک ٹوریسٹا نام کی کمپنی کو دیکھتے ہیں جو دنیا بھر میں لوگوں کو گمانے کا کام کرتی ہے اس کمپنی کی ایک مالکین ہوتی ہے جس کا مونا نام ہوتا ہے مونا کے ساتھ کام کرنے والی ایک اور لڑکی ہوتی ہے جس کا ایمینڈا رائیلی نام ہوتا ہے اور جیدہ تر ٹوریسٹا کمپنی کے سارے کاموں کو ایمینڈا رائیلی ہی سنبھالتی ہے مونا ایمینڈا کو بتاتی ہے کہ ویتنام ٹوریسٹ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے لیکن ہمارے پاس وہاں کوئی بھی ٹور بس آویلیبل نہیں ہے اس لیے ہمیں ویتنام کے اوپر دیان دینے کی جیدہ ضرورت ہے مونا بتاتی ہے کہ ویتنام کے اندر سائیگون سیلور سٹار نام کی ایک کمپنی ہے جو وہاں لوگوں کو گھومانے کا کام کرتی ہے اور اس کمپنی کا آنر اسے بیجنا چاہتا ہے اب یہ کمپنی فائدے میں ہے یا نہیں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے میں تمہیں بیجنا چاہتی ہوں ایمینڈا یہاں صرف بارلر کے لیے چلی جاتی ہے جہاں وہ اپنے نیل پولیس کرواتی ہے پھر وہ اپنے گھر پر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کا ویفرین جون آیا ہوتا ہے ایمینڈا اور جون پیچھلے پانچ سالوں سے ریلیسنسپ میں ہے ایمینڈا کو لگتا ہے کہ جون اسے پرپوز کرنے والا ہے لیکن جون بتاتا ہے کہ میں یہاں سے دور جا رہا ہوں کیونکہ میری کمپنی کام کے لیے مجھے دور بیجنا چاہتی ہے اسی بات سے ایمینڈا جون سے ناراض ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ان دونوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے ایمینڈا اپنی بوس مونا سے بولتی ہے کہ ویتنام کے اندر میں ہی جاؤں گی کیونکہ اب میں بھی کچھ دن آرام کرنا چاہتی ہوں اسی لئے ایمینڈا فلائٹ پکڑ کر ویتنا پہنچ جاتی ہے جہاں ایمینڈا کی ملاقات سن نام کے ایک ٹوریسٹ گائیڈ سے ہوتی ہے سن یہاں پر سائیگون سلور سٹار کمپنی کو چلاتا ہے ایمینڈا بس یہاں پر یہ دیکھنے کے لیے ہی ہے کہ یہ کمپنی کیسے کام کرتی ہے اور یہ کمپنی کھرد لیں لائک ہے یا نہیں لیکن یہ بات میں سن کو نہیں بتاتی سن کی ایک کزن بھی ہوتی ہے جس کا این نام ہوتا ہے اور سائیگون سلور سٹار کمپنی این کے ڈیڈ کی ہوتی ہے یعنی سن کے چاچا کی این اور سن یہ دونوں ایمینڈا کو ہوتل تک چھوڑ دیتے ہیں اور سام کو پارٹی میں آنے کے لیے بول دیتے ہیں ایمینڈا سام کو پارٹی کے اندر آ جاتی ہے ایمینڈا کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کمپنی کے ساتھ ٹور کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایمینڈا سے پوچھتے ہیں کہ تم اکیلی سفر کیسے کر رہی ہو کیا تمہارا بریک اپ ہو چکا ہے لیکن ایمینڈا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی بعد میں اگلی صبح یہ لوگ گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں سن یہاں پر ایمینڈا سے پوچھتا ہے کہ وی اتنام آنے کی تمہاری کیا وجہ ہے ایمینڈا جھوٹ بولتی ہے اور بولتی ہے کہ میں بور ہو رہی تھی اسی لیے گھومنا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے میں نے وی اتنام کو چنا سام ہوتے ہوتے یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں ایمینڈا کو ایک سوپ کے اندر ایک سکارف پسند آ جاتا ہے ایمینڈا اس سکارف کو خریدنا چاہتی ہے لیکن سن اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں سوپ کیپر کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہوگی اس سے تمہیں اس سکارف کے اوپر بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن ایمینڈا نے کبھی بارگیننگ نہیں کی اسی وجہ سے وہ اس سکارف کو بھی نہیں خرید پاتی اور یہاں سے چلے جاتی ہے ساتھی سن یہاں پر ایمینڈا کو سڑک کروز کرنا سکاتا ہے وہ بھی بینہ کسی جیبرا کروزنگ کے ایمینڈا کے لیے یہ پہلا ایکسپریئنس تھا ایمینڈا یہاں پر جتنی جگہ گھومتی ہے اور ساتھی سیلور سائیگون کمپنی انہیں جس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے ان سبی کی لسٹ ایمینڈا اپنی فون میں بنا لیتی ہے ساتھی وہ اپنی بوس کو بھی بیشتی رہتی ہے ایمینڈا نے اپنی خود کی بھی لسٹ بنائی ہوتی ہے جہاں جہاں اسے گھومنا ہے لیکن سن بولتا ہے کہ اگر تم لسٹ کے حساب سے چلوگی تو تم پورا ویتنم کبھی نہیں دیکھ پاؤگی اسی لئے سن ایمینڈا کو اپنے حساب سے گھوماتا ہے جہاں وہ اسے ایک مندر میں لے کر جاتا ہے سبی ٹوریسٹ اس مندر میں آ کر کافی خوش ہوتے ہیں اور جہاں جہاں سن ان سبی کو گھومانے کے لیے لے جاتا ان سبی جگہ کے بارے میں سن ہرے ڈیٹیل بتاتا اسی لئے ایمینڈا سن کی تعریف کرتی ہے کہ تم اپنے کام میں ماہر ہو اور اب ایمینڈا نے پہلی بار سن کی تعریف کی ہے ساتھی سن ایمینڈا کو سوپنگ کرانے کے لیے بھی لے جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ تمہیں اپنا پہناوات چینج کرنا چاہیے کیونکہ اگلے ایک دو دن میں ہمارا نیا سال آنے والا ہے اس لئے تمہیں بھی نئے کپڑے کریدنے چاہیے ایمینڈا کے پاس بیچ بچ میں جون کا بھی کول آتا ہے لیکن ایمینڈا اس کا کول پک اپ نہیں کرتی کیونکہ وہ یہاں پر آ کر بیہت خوش ہے رات کو سن ایمینڈا کو اکیلے ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے یہ ایک بیہت سندر گلی ہوتی ہے ایمینڈا نے یہ نظارہ پہلی بار دیکھا ہے سن یہاں پر اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے ٹوریسٹ لائن کے اندر پانچ سال ہو چکے ہیں جب میں نے پہلے بار لوگوں کو ٹور کرایا تب مجھے پتا چل گیا تھا کہ میرا کام یہی ہے میں لوگوں کو ٹور کراؤں گا یہاں سے وہ ایمینڈا کو ایک ندی پر بھی لے کر جاتا ہے جہاں پر کینڈل لائٹ جلا کر ویس مانگی جاتی ہے ایمینڈا بھی یہاں پر اپنی ویس مانگتی ہے لیکن وہ اس ویس کے بارے میں سن کو نہیں بتاتی کہ اس نے کیا مانگا ہے اگلی صبح تک یہ لوگ ایک سمودر کے کنارے پر بھی آتے ہیں جہاں سن ایمینڈا کو بورٹ چلانا سکھاتا ہے لیکن ایمینڈا کسی وجہ سے سمودر میں گیر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہے کہ سن اسے اچھے سے ٹریٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہ لوگ گولڈن ہینڈ بریج میں جانا چاہتے تھے لیکن وہ بریج تین گھنٹے بعد کھلنے والا تھا اسی لیے سن ان سبی کو دوسری جگہ پر لے کر جاتا ہے یہ بہت پرانا مندیر ہوتا ہے جو ویتنام کے اندر چمپا سمراجے کے راجاؤں نے بنایا تھا تاکہ چمپا سمراجے کے لوگ یہاں پر بھگوان چیو کی پوزا کرسکیں اور اس مندیر کو بنانے میں کم سے کم ایک ہزار سال لگے تھے ایمینڈا کے لیے یہ نظارہ پہلی بار تھا حالانکہ ایمینڈا کی ٹوریسٹ لیسٹ میں یہ مندیر نہیں تھا لیکن پھر بھی ایمینڈا اس جگہ کو دیکھ کر حیران ہے کہ پرانے سمیہ میں لوگوں نے اس مندیر کو کیسے بنایا ہوگا یہی پر سن ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ جگہ ٹوریسٹ کے لیے نہیں ہے پھر بھی میں یہاں پر کچھ سپیسل لوگوں کو ہی لے کر آتا ہوں اور تم ان میں سے ایک ہو این اور سن فیصلہ کرتے ہیں یہ دونوں مل کر ان سبی ٹوریسٹ کو اپنے گھر پر لے جائیں گے کیونکہ سائیگون سلور سٹار کمپنی باقی کمپنیوں سے ہٹ کر کام کرتی ہے اسی لیے اس کمپنی کی ریٹنگ بھی اچھی ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ ایک لمبے سفر کے بعد سن کے گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی دادی ان سبی کا سوادت کرتی ہے ایمینڈا سن اور این کی فیملی سے مل کر خوش ہوتی ہے ساتھی وہ نئے سال کے لیے سن کی دادی کے ساتھ مل کر پرانے ورطنوں کی صفائی بھی کرتی ہے اور بعد میں سن اور اس کی دادی کے ساتھ وہ پوزہ کرنے کیلئے چلی جاتی ہے سن بتاتا ہے کہ ہم اپنے پروجوں کی پوزہ کرتے ہیں اور ہم انی سے پرارتنا کرتے ہیں سن ایمینڈا کو اپنے ساتھ سوپنگ کرانے کیلئے باہر لے جاتا ہے تاکہ وہ نئے سال کے لیے نئی چیزوں کو کریچکے یہاں پر سین ایمینڈا سے بولتا ہے کہ میں سائیگون سیلورٹ شار کمپنی کو بہت اچائیوں پر لے جانا چاہتا ہوں لیکن سین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے انکل یہ کمپنی بیجنا چاہتے ہیں رات کو ایمینڈا جب اپنے فون میں بیجی ہوتی ہے تب وہیں پر سین کی دادی آتی ہے جو ایمینڈا سے بولتی ہے کہ سین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ایمینڈا بولتی ہے کہ وہ اچھا لڑکا ہے وہ خوش مزاج کا ہے سین کی دادی بولتی ہے کہ جب سے تم آئی ہو وہ تب ہی خوش رہا ہے اس سے پہلے وقت خوش نہیں تھا اگر تم سنگل ہو تو تم دونوں کی بات بن سکتی ہے لیکن ایمینڈا بولتی ہے کہ میں سین کے ساتھ کوئی ریلیسنسیپ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی میں بس اسے دوست بنا کر رکھنا چاہتی ہوں اگلے دن ان لوگوں کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے اور نیا سال والے دن یہ سبھی لوگ نئے نئی ڈریس پہنتے ہیں ایمینڈا بھی ایک نئی ڈریس پہن کر آتی ہے اور ایمینڈا کے اس لوگ کو سین تو دیکھتا رہتا ہے تب یہ سبھی لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور ساتھی ڈانس کرتے ہیں سین بھی یہاں پر ایمینڈا کی ساتھ ڈانس کرتا ہے ایمینڈا کے دل میں سین کے لیے فیلنگز ہوتی ہیں لیکن وہ اس بارے میں کسی سے نہیں کہتی سین شام کو ایمینڈا کو باہر گھومانے کے لیے لے جاتا ہے ایمینڈا یہاں پر سین کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں یہاں پر ٹوریسٹ بن کر آئی تھی لیکن میرا اور ہی مقصد تھا لیکن وہ یہ بات بول باتی سین ایمینڈا کو کس کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگز ہیں اور اگلی صبح یہ سبھی لوگ اس گاؤں سے واپس سیر میں آ جاتے ہیں ایمینڈا کی بوکس ایمینڈا کو بتاتی ہے کہ کوئی دوسری کمپنی بھی سائیگون سیلور سٹار کو کھریدنا چاہتی ہے اسی لیے ہمیں ہی سائیگون سیلور سٹار کو سب سے پہلے کھریدنا ہوگا تب تک سائیگون سیلور سٹار کمپنی کے لیے نئے ٹوریسٹ آتے ہیں ان میں جون بھی ایک ہوتا ہے اور وہ یہاں سبھی سے بولتا ہے کہ میں ایمینڈا کا بوئی فرینڈ ہوں ایمینڈا بولتا ہے کہ تم میرے ایکس بوئی فرینڈ ہو ہم نے بریک اپ کر لیا تھا جون بولتا ہے کہ میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ تمہیں مناسک ہوں ایمینڈا پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے ڈونڈا کیسے جون بتاتا ہے کہ تم نے سیل فی اپلوڈ کی تھی اور تب ہی مجھے کمپنی کا نام دکھا اور میں نے تمہیں ڈونڈ لیا ایمینڈا یہاں پر جون سے بولتا ہے کہ میں یہاں پر کھومنے نہیں آئی بلکہ میں اس کمپنی کے بارے میں پتا کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ ہم اسے خرید سکیں تم دونوں ایک ساتھ گھوم سکتے ہو ایمینڈا بولتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے میرے دل میں کسی اور کے لیے بھی فیلنگ ہے یہاں پر سن نام کا ایک ٹوریسٹ گائیڈ ہے وہے کافی اچھا لڑکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ساید مجھے اس سے پیار ہو چکا ہے لیکن وہے یہاں پر ویتنام رہتا ہے میں کیلی فیورنیا چھوڑ کر ویتنام نہیں آسکتی ساتھی بولتا ہے کہ جون اچھا لڑکا ہے وہے اوہیوں میں رہتا ہے وہے مجھ سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا اس لیے وہے میرے لیے پرفیکٹ ہے لیکن ان دونوں میں سے میرے لیے ایک کو چنپانا کافی مشکل ہے اس کی بوس مونا بولتا ہے کہ تم اپنے دل کی سنو اس سے زیادہ کچھ مت کرو ایمینڈا یہ بات سین کو بھی بتاتی ہے کہ مجھے ماف کرنا میں یہاں پر جون سے بریک اپ کر کے آئی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تم سے دل لگا بیٹھوں گی مجھے تمہیں یہ بات پہلے بتا دینے چاہیے تھی تب ہی این کے پاس اس کے ڈیڈ کا کول آ جاتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ ہم نے کمپنی کو بیش دیا این یہاں پر سین کو بتا دیتی ہے کہ ہماری کمپنی کو ٹورشٹا نام کی ایک امریکن کمپنی نے خرید لیا ہے جون بھی یہ سن رہا ہوتا ہے وہے بول پڑتا ہے ٹورشٹا کمپنی تو مونا کی ہے جس کے اندر ایمینڈا بھی کام کرتی ہے سین یہ سنتے ہی حیران رہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایمینڈا سین سے بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میں یہاں پر کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتانا بھی چاہتی تھی لیکن نہیں بتا پائی لیکن اب میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگ ہے لیکن سین بولتا ہے کہ تم نے میرا ویشواس تھوڑا ہے میں تم پر بلکل بھی ویشواس نہیں کر سکتا اور یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے ایمینڈا بھی اپنے ایکس بوئی فرینڈ جون سے بات کرتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ تمہارے ساتھ پات سال اچھے بیتے ہیں لیکن یہ پات سال چھوٹی دنیا کی طرح دکھ رہے تھے جب میں یہاں پر آئی تو مجھے لگا یہاں دنیا کافی بڑی ہے اور تمہیں بھی اپنی زندگی میں اب موون کرنا چاہیے جون یہاں پر سمجھدار انسان کی طرح سمجھ جاتا ہے اور اب وہ ایمینڈا کا صرف دوست بن کر رہ جاتا ہے سین بھی اپنی بہن آن سے ملتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میرا سپنا ٹوٹ چکا ہے این بولتی ہے کہ مجھے یہ بات پہلے بتا دینے چاہیے تھی کہ میرے ڈیڈ یہ کمپنی بیشنا چاہتے ہیں سین بولتا ہے کہ میں یہاں سے اپنے ڈیڈ کے پاس جا رہا ہوں اور وہیں پر رہا ہوں گا اسی لئے سارے ٹوریسٹ کو تم ہی ائرپورٹ پر چھوٹ کر آنا ایمینڈا کو جب اس بات کا بتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے این یہاں پر ایمینڈا کو سین کا ایک گفت دیتی ہے جس کے اندر ایک سکارف ہوتا ہے جسے ایمینڈا تب گریدنا چاہتی تھی جب وہ پہلے بار ویدنام آئی تھی لیکن ایمینڈا سین کو روبنا چاہتی ہے تب آن اس کی مدد کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی بس اسے لینے کے لیے آ جائے گی اور اس تک کے بعد میں ہی تو یہ پہنچا سکتی ہوں اور وہ ایمینڈا کو اپنی بائیک پر بٹھا کر اس جگہ تک چھوڑ دیتی ہے جہاں پر سین کی بس اسے لینے کے لیے آئے گی ایمینڈا یہاں پر آ کر بینہ جبرا کروسنگ کے سڑک کو پار کرتی ہے وہ ایمینڈا سین سے بولتی ہے کہ میں تمہارا سپنا ٹوٹنے نہیں دوں گی ہماری کمپنی نے تمہاری کمپنی کو خریدا ضرور ہے لیکن آج بھی تم اسی کمپنی کے اندر ٹوریسٹ گائیڈ کی روپ میں کام کرو گی ایمینڈا بولتی ہے کہ یہ بزنس ابھی بھی تمہارا ہے اور تم ابھی بھی این کے ساتھ اسی کمپنی کے ساتھ کام کرو گی سین ایمینڈا سے پوچھتا ہے کہ جب ندی کے اندر کینڈل جلائی تھی تب تم نے کون سی ویس مانگی تھی ایمینڈا بولتی ہے کہ میں نے خوشیوں سے بری زندگی مانگی تھی اور جو اب مجھے مل چکی ہے اور اس کام میں تم میری مدد کرنے والے ہو اور اس طرح سے یہ دونوں پھر سے ایک ہو جاتے ہیں اور کس کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پیار بری کہانی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی خوب آپ سبی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک خوش رہی ہے اور اپنا خیال رکھئے تینکیو فور وچنگ